بسم اللہ الرحمن الرحیم سات آٹھ بجے کا ٹائم تھا سارا دن اتنی گرمی رہی ہے اتنی گرمی رہی ہے شدید گرمی تھی کہ بہت زیادہ حبس ہوا ہوا تھا کہ اتنا کہ بس کے بندے کا دم نکل رہا تھا کہ سانس نہیں مل رہی تھی نہ کہیں سے کوئی ہوا کا جھونکہ آ رہا تھا بہت زیادہ بہت زیادہ جو تھا حبس کا موسم تھا تو پھر یہ اچانک چھ سات بجے کا سات آٹھ بجے تک کا ٹائم جیسے ہوا تو ماشاء اللہ تھوڑی تھوڑی تھنڈی ہوایں چلنا شروع ہی ہلکی ہلکی آندھی سی آنے شروع ہو گئی اس کے ساتھ ہی گرمی چمک کے ساتھ یہ دیکھیں بادل میں یہ بادل گرج رہے ہیں اتنی بجلی چمک رہی ہیں اور تھوڑی تھوڑی بارش بھی ہو گئی تھی کہ موسم اچھا ہو گیا تھا شکر الحمدللہ اس کے بعد پھر میں نے یہ شام کے وقت پھر میں نے یہ نو محرم تھی پھر میں نیاز دی یہ نیاز میں نے منائے اس کو میٹھا زردہ بھی کہتے ہیں اور ویسے اس کو متنجن بھی کہا جاتا ہے تو جی میں نے اس کی ریسپی ابھی نہیں دی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آگے چل کر یہ ریسپی ضرور دوں گی دیکھو کتنا کلر فل یہ زردہ ہے یہ کھانے میں بڑا ٹیسٹی تھا تو میں نے پھر یہ جلدی جلدی یہ بنا کرنا تو پھر میں نے یہ اپنے محلے میں اور اپنے جتنے بھی میرے تھے جانے والے محلے میں ہم نے ان کے گھر میں یہ پھر بھیجا تو میں نے یہی بنایا شربت وغیرہ بنایا تھا اس کے بعد پھر میں نے یہ میٹھے میں چاول زردہ بنا لیا تھا یہ دیا اس کی نیاز میں نے کی اس نو محرم کو باقی یہ کہ دس محرم کو میں نے نیاز کی تھی لیکن یہ ہے کہ نیاز میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکی کوئی وجوہات ہو گئی تھی جس کے بنا پر میں نے وہ نیاز آپ کو نہیں دکھائی باقی بچوں نے باہر جوسیز وغیرہ بانٹ دیئے تھے دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں زردہ میں نے بنا لیا تھا زردہ کتنا کلرفول کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ تو میں نے سوچا چلو یہی بنا لیتے ہیں جلدی جلدی میں یہی بن گیا تو پھر میں نے یہی بنا لیا تھا یہ دیکھیں اس کے بعد جناب جی اگلے دن گیاروہ محرم تھا تو یہ گیاروہ محرم کی صبح تھی تو صبح جا کے یہ دیکھیں کتنا پیارا موسم ہو گیا تھا یہ بڑا پیارا موسم ہو گیا تھا تھنڈھنی ہواین چلنے لگئی تھی یہ ہے کہ خیر و آفیہ سے دس محرم گزر گئے دس محرم کو بارش وغیرہ نہیں ہوئی تھی تو یہ گیارویں محرم کی صبح ہے اس کے بعد تو یہاں پر اتنی بارش ہوئی ہے اتنی بارش یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں اتنی موصلہ دار بارش ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتی تیز بارش ہوئی تھی یہاں پر اور یہ کہ بارش رکھنے کا نام نہیں لے رہی تھی بہت بارش ہوئی لیکن بارش برسنے سے چلو یہ ہو گیا تھا کہ حبس وغیرہ ختم ہو گیا تھا تھنڈی ہواین چلنے لگئی تھی موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا وہ تھا جی صبح صبح کا وقت تھوڑا تھوڑا دوپیر صبح مکس لگا لیں کے بیسے اس طرح کئی ٹائم تھا کچھ اور اس کے بعد جناب جی پھر میں آگئی تھی کچن میں کچن میں میں نے فٹا فٹ بنایا ناشتہ میں نے کہا چلے بھوک باہر کا ویو کتنا زبردست کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور بارش مسلسل جاری ہے بارش رکھنے کا نام نہیں لے رہی تھی یہ مونسون کی بارشیں اور آگست میں تو ویسے بھی بارشیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں اللہ کرے یہ بارش کسی کے لئے زحمت نہ بنے رحمت بنے رحمت بن کے برسے آمین تو پھر میں نے ناشتہ وغیرہ ناشتہ وغیرہ اپنے لئے بنایا اس کے بعد محرم اللہ کا شکر ہے خیر وافیہ سے گزر گئے کوئی ایسی بات سننے میں نہیں ہے اللہ کا کرمی ہو گیا گرمی تو بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آگست میں بھی کتنے چماسے پڑے ہوتے ہیں گرمی ہب سانس نہیں لیا جاتا ہے اتنی گرمی ہو جاتی ہے یہاں پر حضراباد میں بڑی گرمی تھی بہت گندہ موسم چل رہا تھا یہ ہے کہ بارشوں کے وجہ سے تھوڑا ہو جاتا ہے لائٹوں نے تو پریشان ہی کر کے رکھا وہ جہاں دیکھو لائٹوں کا ایشو بنا ہوئے لائٹیں اتنی جا رہی ہیں اتنی جا رہی ہیں کہ انسان ایک تو ویسے ہی پریشان ہے اوپر سے لائٹیں نہیں ہیں اوپر سے گرمی کی شدت سے انسان ہلکان ہوا پڑھائے کیا کرے بس زندگی گزر رہی ہے اسی کا نام زندگی ہے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے تو یہ جی میرانڈا بن گیا تھا میں نے اپنے ساتھ دو تین سلائس اپنے بریڈ کے یہ سیکھ کر تو میں ناشتہ کرنے لگ گئی تھی میں آپ کو دکھا آ رہی ہوں کہ یہ دیکھیں اللہ کرے سب کے گھروں میں رحمتیں اور رحمت کی بارشیں ہوں اللہ پاک سب کی پریشانیاں تنشنیں دور کرے اللہ تعالی سب کو اپنے زمان میں رکھے سب کی ماں کے کلیجے تھنڈے رکھے اللہ پاک ایسے بیعہ سب کے بچوں کو اپنی حفاظتوں میں رکھے آمین پریشانیاں تو بہت ہیں انسان کی زندگی میں لگے نسی کا نام زندگی یہ کیا کرے انسان میں چلی گئی تھی کمرے میں اپنا ناشتہ لے کر اس کے بعد پھر یہ دیکھیں میں نے پھر اپنے لئے چائے بنائی ہوئی تھی پھر میں نے چائے کا مگا بھڑ کر میں نے یہ پیا میں نے کتنی ٹینشن ہو رہی تھی بارشوں کے ویسے اتنا تو پھر میں نے کہا چلو میں سکون سے بیٹھ کرنا پہلے میں ناشتہ کرلوں اس کے بعد پھر میں دوسری دوسرا کا کام کرتی ہوں اس کے بعد بارشوں کے بعد اتنی اب مجھے گھر پہ کچھ سمان بھی چاہیے تھا گھر پہ کچھ تھا بھی نہیں تو بارش جیسے ہی تھمی تو مجھے یہ ہوا کہ چلو میں کچھ جا کرنا سمان وغیرہ لے کر آتی ہوں گھر کا تو تھوڑی بارش تھم گئی تھی اللہ کا شکر ہوا اس کے بعد میں گئی بازار بازار سے پھر میں یہ سبزیاں وغیرہ لے کر آئی تھی تو یہ بارش کی گرین گرین ریڈ ریڈ سبزیاں ہیں بہت پیارے کلہ رہے ہیں سبزیوں کے تو میں یہ لے کر آئی تھی میں نے کہا چلیں دو چار سبزیاں لے لیتے ہیں بارشوں کا سما چل رہا ہے کہ گھر میں پڑی ہوں گی تو بندہ کچھ نہ کچھ نکال کے بنائی لیتا ہے آپ لوگ بھی اسی طرح ہی کرتے ہوں گے کہ گھر میں جو ملتا ہے پھر بارش کے دوران تو بندہ باہر نہیں نہ نکل سکتا پھر وہ یہی سوچتا کہ چلو گھر میں پڑے ہوئے جو بھی ہیں اس میں ڈال لیں کوئی گوشt ڈال کے بنا لیتے ہیں کچھ ایسے ہی بنا لیتے ہیں تو بس یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے انسان کے ساتھ اور ہاؤس وائف کو تو یہی پریشانی لگی رہتی ہے لوگ بارشوں کو انجوائے کرتے ہیں وہ بھی چاری اپنے گھرے لو لائف کو ہی انجوائے کرتی رہتی ہیں کہ جی یہ ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا یہ لانا ہے وہ لانا ہے بس ہم جیسے عورتوں کا تو بس یہی کچھ ہے اور جی یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری سبزیاں بینگن بینگن پھلیاں کریلے آلو ٹوماٹر یہ سب چیزیں پھر میں لے کر آگئی تھی کہ میرے دو چار دن کی ٹینشن ختم ہو جائے باقی پانی بہت باہر جمع ہوا ہوتا کہ اتنے پانی سے ہم لوگ نکل کر گئے کہ بس لیکن کیا کریں اب گھر کے لیے گھر کی چیزیں ضرورت زندگی کے حساب سے تو پھر چلتا ہے نا سب کچھ بیگ گئے تھے ہم لوگ اتنے پانی میں سے نکل کر آئے لیکن اب یہ چیزیں بھی لازمی تھی لانا ان کے بغیر تو گزارہ نہیں ہے نا پیٹ تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ پھر اس کے بعد جنات جی میں یہ میں نے تھوڑا سا میرا یہ چولہ خراب ہو گیا تھا تھوڑا سا اتنا میسی ہو گیا تھا اگدم سے چائے وائے گرنے سے نیاز وغیرہ بنائی اس کے گھی کے ان کے تو میں نے کہا چلو اپنا چولہ وغیرہ بھی میں صاف کر لیتی ہوں تو جی میں نے اپنے چولے کو اچھی طرح سے دھو دھا کے واش کر کے اس کو دوبارہ سے نیا کیا دیواروں پر بھی عجیب و غریب سے چیٹے وغیرہ لگے ہوئے تھے ان کو بھی میں نے صاف کیا ساری کلین کی نیٹ کلین کر کے میں نے اپنے سارا چولہ دیواریں وغیرہ صاف کی بس یہ ہی ہوتا ہے عورتیں ہاؤس وائی کو تو یہ ہوتا ہے اپنے گھر کو سمالنا دیکھنا بچوں کو دیکھنا اپنے ہزبن کو دیکھنا گھر کو دیکھنا گھر کو لے کر چلنا یہی زندگی کا نام ہے دیکھیں چولہ میں نے اتنے دل سے اتنے پیار سے اس کو صاف کیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت نکل آیا یہ چولے کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے ان کے اوپر ذرا سا بھی داگ لگ جائے کچھ ہو جائے تو اتنا خراب لگتے ہیں یہ نا یہ چولے ان کو بڑا صاف سترا کر کے رکھنا پڑتا ہے تو جی یہی کام کرتے کرتے سارا دن گزر گیا اس کے بعد جی مہمان آگئے تھے پھر شام میں میرے گھر پہ بھائی وغیرہ آگئے تھے مہمان آگئے تھے پھر ان سے فارغ ہوئے پھر اس کے بعد یہ میں سین میں آئی دیکھا تو بیٹا میرا کمپیٹر چلا رہا تھا وہ اس کے بعد اس کے بعد میری بیٹی کی فرینڈز وغیرہ آگئیں کچھ نیاز وغیرہ لے کر تو وہ آگئی تھی ان کو بٹھایا وہ ان سے بات وقتیں کرنے لگی میں نے کہا چلو بیٹی کی فرینڈ آئی ہے میں کچن میں آئی پھر کچن میں آ کر میں نے پھر یہ دیکھیں پھر میں نے ان کے لئے کولڈرنگ وغیرہ منگوائی کولڈرنگ وغیرہ سرف کی گلاسوں میں کولڈرنگ وغیرہ ڈالی میں نے کہا چلے بچیاں نیاز وغیرہ لے کر آئی ہیں تو پھر میں نے ان کو یہ کولڈرنگ وغیرہ پھلائی میں نے کہا چلے بیٹھے آم اس کے بعد جناب جی بس یہی تک تھا میرا آج کا ولوگ تو آج میں ریسیپی نہیں دے سکی انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ٹائم ریسیپی ضرور دوں گی تو یہ میرا مجھے سپورٹ کریں پلیز مجھے آپ کی سپورٹ کی بوضر ہوتے ہیں میرے چینل کو لائک کریں اور بس یہی میں آپ سے کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمیٹس کریں اچھے اچھے کمیٹس کیا کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے کمیٹس کیا کریں